جس میں امام فرماتے ہیں کہ پروتگار تو وہ ہے جو سارے اقدوں کو ساری گتھیوں کو جو بھی مشکل میں ہیں تو سب کو حل کرنے والا ہے امام کا قول ہے جانے محترم خالہ معصوم ہے لب سے جب کھلتا ہے تو بالکل حقیقت ویسی ہے کہ جیسے کلام ربانی ہے اور ظاہر ہے جب اس پر انسان عمل کرے تو کیا کام ہے اسی گڑگڑا ہٹ میں یہ دعا پڑھا تھا تو ایک عجیب کیفیت میرے پر تاری ہو گئی اور مجھے محسوس ہوا کہ میری کوئی بھی مشکل نہیں ہے مشکل میری حل ہو گئی کہ جب انسان اس کی بارگاہ میں جاتا ہے اس کی عمد و سنا کرتا ہے تو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بچہ آئے اپنے ماں کے پاس اپنی مشکل لے کر آئے اپنی حاجت لے کر آئے کہ مجھے یہ چاہیے مجھے ضرورت ہے اور وہ آگے اپنی ماں سے یہ حاجت کہنے لگے اور ماں اسے کیا کہے پیٹا کتنے پیارے لگ رہے ہو تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں تمہاری آنکھیں کتنی بادام کی طرح ہیں اور بچہ بھول جائے اور مشکل کو بجائے اپنی ماں سے کہ اممہ مجھے بادام چاہیے یعنی کیا یعنی غائب ہو گیا خود یعنی حاجت بھول گیا مشہور واقعہ ہے آپ سب کو بھی خدا توفیق دے مشہد مقدس امام رضا کی زیارت کی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ جا چکے ہیں بہرحال جائیں اللہ تعالیٰ بار بار بلائے مشہد مقدس میں ایک مسجد ہے مولا کے حرم میں مسجد ہے گوھر شاہد گوھر شاہد جو مسجد ہے جو بہت بڑا سا گمبت ہے بلو کلر کا اور اوپن ہے اور ایک بڑی کیفیت ہے ایزان محترم کئی سالوں ہو گئے مجھے بند حکیر کو بھی وہاں جاتے ہوئے مولانا صاحب نے بھی بڑا رسا مشہد مقدس میں گزارا ہے اس مسجد کی ایک الگ کیفیت ہے اس مسجد میں آج تک بھی جو نماز صبح ادا کی جاتی ہے اس کی معنویت دن بدن اضافہ ہو رہی وہ مسجد جو ہے وہ کیسے بنی کہ وہ زہانے میں جو بہرحال سلطان تھا اس کی زوجہ کا نام گوھر شاہد تھا اس نے جو بہرحال اس بڑے حلال طریقے اور بہرحال شرائط اور رکھ کر ہوئے اس مسجد کی تعمیر کروائی اور مسجد کی تعمیر میں اس کی شرط تھی کہ جو بھی مزدور کام کرے گا وہ نماز ادا کرے باوضو ہو یہ اس طرح کی چیزیں تو ایک دن وہ مسجد کو دیکھنے آئی تو ہوا چلی اور اس کا نکاب کہتے ہیں ہٹ گیا تو ایک مزدور جو کام کر رہا تھا جوان تھا اس کی نگاہ اس پر پڑی تو اس کے ایک ہی نگاہ میں فرس سائٹ لف جو ہوتا ہے وہ گرفتار ہو گیا اور وہ بہرحال غریب تھا مزدور تھا وہ کہاں سلطان کی زوجہ اب بیمار پڑ گیا ماں بیچاری غریب سی تھی سادھی سی تھی وہ اٹھی اور اس نے کہا کہ میں جاتی اس نے لکا جاتی کہ میں اپنے بیٹے کا رشتہ بانگتی ہوں تو خب غریب سادھی سی تھی اسے پتہ ہی نہیں تھا ایڈیا پھر جب وہ گئی تو انہوں نے پوچھے کیوں آئے اس نے بھی جانے دیا لوگوں نے جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا اس نے جب دیکھا کہ سادھے سے اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس سے شادی کر لوں گی یا طلاق بھی لے لوں گی شادی بھی کر لوں گی شرط یہ ہے یہ جو مسجد بن رہی ہے چالیس دن تک اس کے محراب میں نماز پڑے گا اس نے کہا ٹھیک ہے خب یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں تھا چالیس دن تک نماز پڑنا مسجد بن رہی تھی ایزان محترم اس نے ایک بندہ اس کے پیچھے لگا دیا کہ دیکھتا رہے کہ یہ نماز پڑا ہے کہ نہیں پڑا نماز پانچ دن دس دن بیس دن تیس دن چالیس دن جب ہونے لگا تو وہ پیغام لے کر آیا اس کا کہ تمہیں چالیس دن سے دیکھ رہے ہیں اب تم جو چاہتے تھے وہ ہو سکتا ہے کہا کیا ہو سکتا ہے کہا وہی جو تم جس محبت میں گرفتار ہو ہاں نہیں میں تو کسی اور کی محبت میں گرفتار ہوں میں تو خدا کی محبت میں گرفتار ہو گیا وہ ازان یعنی اپنی حاجت لینے آیا اور اپنے آپ کو بھول گیا اور خدا کی طرف زم ہو گیا وہ اصل محبت یہی ہے اصل عمل یہی ہے انسان عبادت کرتا رہے دن با دن روزے رکھ رہا ہے نمازیں پڑھا ہے مگر اس کے اندر تبدیل ہی نہیں آرہی چینجز ہی نہیں آرہی اس کے اندر میں گڑھ پڑھے گئی نہیں کہیں نہ کہیں انسان پرابلم میں تو ہو ہی نہیں سکتا انسان جو ہے وہ ڈیلی اس کی بارگاہ میں جائے اور اپگریٹ نہ ہو اور وہ کتنی خوبصورت حدیث ہے جانے محترم کہ جب کوئی خدا سے محبت کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے اور جس سے خدا محبت کر لے تو خدا جو ہے وہ ملائکہ اور ہر سماوات اور سکان ہر کائنات کے ذرے ذرے کو بتا دیتا ہے کہ یہ خدا کا محبوب ہے اور جس کے لیے پوری کائنات کی ہر چیز کو بتا ہو کہ یہ کائنات کا محبوب ہے یہ خدا کا محبوب ہے پتھر بھی جانتے ہوں پہاڑ بھی جانتے ہوں تو کیا اس کی دعا آسمانوں سے واپس آئے گی نہیں آئے گی تو ہاتھ اٹھائے گا اس کی دعا پوری ہو جائے گی ہے جان موت مگر اس کی بہرگاہ میں چھانا ضروری ہے امیر المومنین سے بڑا مضبوط تو کوئی ہستی نہیں ہے امیر المومنین سے عبادت گزار اور عبد سالے اور انسان کامل کوئی بھی نہیں ہے مگر پھر بھی مولا کائنات آپ دیکھیں خدا کی بہرگاہ میں کس طرح گریہ کرتے ہیں کس طرح گڑ گڑاتے ہیں مانا جاتے امیر المومنین آپ پڑھتے ہیں دعا کمیل آپ پڑھتے ہیں مانا جاتے شابانیاں بھی یہ جو ہے وہ مولا کائنات پڑھتے تھے خوب آپ دیکھیں کہ جتنا آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا وہ خدا کی بہرگاہ میں جھکتا چلا جاتا ہے ماہ رمضان ہمیں یہی اپرسنٹی دے رہا ہے کہ ہم بہرحال اپنے آپ کو خدا کے قریب کریں اور یہ قریب تب ہی ہوگا کہ جب ہم پراکٹیکلی اپنی لائف میں چینجز دیکھیں یہاں سے جانے کے بعد دن میں ہمارے کردار میں تبدیلی آئے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا بہیوئیر بہتر ہونا چاہیے مساء کے دور پر جس آدمی کو پتا ہے کہ دنیا میں تھوڑے دن رہنا ہے وہ ایک دوسرے سے ناراض نہیں ہوتا وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتا وہ ایک دوسرے سے جلن نہیں کرتا پیسے بھی آپ جانتے ہیں کہ جو مومن ہے میراتل مومن ہے مومن مومن کا کیا ہے آئینہ ہے میرر ہے اگر میں آپ کی برائی کر رہا ہوں تو اس کا اندلہ میں میں آپ کی برائی نہیں کر رہا میں اپنی برائی کر رہا ہوں اور مومن کی حرمت قابے کی حرمت سے افضل ہے ان قابے کی کتنی حرمت ہے لیکن مومن کی حرمت قابے کی حرمت سے زیادہ افضل ہے تو مجھے کیسا ہوں